تو یہ ویڈیو سپیشل میں نے ان بھائی کے لیے بنائی ہے وہ ہر ویڈیو میں میرے کومنٹ کرتے ہیں کہ ویزے پروسس کا طریقہ بتا ہوئے طریقہ بتا ہوئے وہ اس طرح کومنٹ کرتے ہیں تو میں ان کے لیے ویڈیو بنائیے اس سے شاید کسی اور بھائی بہن کا بھی بھلا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حاجی کاملن خان اور آپ دیکھ رہی میرا یوٹیوب چینل حاجی کاملن خان تو میرے کافی لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ پروپر جو ہیں نا ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہمیں بتائیں کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں جب کسی کے پاس ویزے آتے ہیں تو ان کو ہم کیسے ریچ کریں گے ان کے پاس کیسے جائیں گے اور مارا کام کیسے سٹارٹ ہوگا تو آج انشاءاللہ ویڈیو میں میں آپ کو پروپر طریقہ بتاؤں گا پروسس کا طریقہ کے کس طرح اپلائی کرتے ہیں جو لیگل طریقے سے ویزے آتے ہیں فراڈ والوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا وہ کسی طریقے سے بھی فراڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ریل ویڈیو کے پاس ویزے آتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے انشاءاللہ ویڈیو میں دکھاؤں گا ویڈیو میں میرے ساتھ ساتھ رہے گا تو اس میں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ جب ویزے آتے ہیں جس کمپنی کے پاس ویزے آئیں گے یا آتے ہیں میں انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا بھی آپ کو جیسے ہی ویزے ہوں گے اور جس میں اپلائی کرنا ہے اس میں سب سے پہلا پروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے میڈیکل کا ٹوکن نمبر ایشو کروانا ہوتا ہے جو تین ہزار سے لیکے پینتی سو روپے میں آپ کو اونلائن ایشو کر کے دیتے ہیں اس کے اوپر آپ کا میڈیکل سینٹر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیکل فرانس سینٹر سے کروانا ہے اگر آپ لاہور کے ہیں تو لاہور میں آپ وہ میڈیکل کے لیے ٹوکن نمبر ایشو کرواتے ہیں ملتان کے ہیں فیصلہ بات سے ہیں پنڈی سے جہاں سے بھی ہیں وہ آپ کو ٹوکن نمبر ایشو لینا پڑتا ہے اور آپ کے شہر میں ہی وہ میڈیکل سینٹر ہوتا ہے جو کہ ایک پروپر رائٹ طریقہ ہے آپ اپنا میڈیکل کروانے کا اور یہ تقریب میں بارہ ہزار روپے میڈیکل کے لیتے ہیں اور سارے بارہ ہزار یہ تیرہ ہزار ارجنڈ کے لیتے ہیں اور یہ لیگل ہوتا ہے جب آپ اس کو کروا لیتے ہیں دو دن کے بعد آپ کو اس کی رپورٹ ملتی ہے وہ رپورٹ لے گیا آپ اوٹ ارجنڈ کے پاس یا اس آفیس میں جاتے ہیں تو پھر آپ اپنا میڈیکل جو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں پھر وہ آپ سے جو اینا داکومنٹ جمع کرتے ہیں آپ سے ایڈوانس پیمنٹ جمع کرتے ہیں اور اس دوران پھر جو انا آپ کو فنگر پرنٹس کے لیے اور آپ کے پروٹیکٹر کرواتے ہیں اور آپ کا ای نمبر ایشو کرواتے ہیں تو یہ جو دورانیاں ہوتا ہے پندہ سے بیس دن کا اس کے اندر جو ہوتا ہے نا آپ کی یہ چیزیں پوری کمپریٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کو وہ ایشو کر دیتے ہیں ای نمبر اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی اتنے دن آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا جو چیزیں میں ناکوبتہ ہیں یہ میڈیکل فنگر پرنٹ پروٹیکٹر اور ای نمبر اس کے ساتھ وہ آپ سے ایڈوانس پیمنٹ بھی انہوں نے لی ہوتی ہے اور آپ کو اس ٹائم پیریٹ بتا دیتے ہیں دس پندرہ یہ بیس دن کے اندر آپ نے دوبارہ رابطہ کرنا ہے یا وہ لوگ آپ سے خود رابطہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ کر آ چکا ہے اور یہ سارا کچھ ان کے آفیس میں بیٹھ کی ہو رہا تھا اور پھر وہ آپ کو ٹکٹ اور پاسپورٹ آپ کو دے دیتے ہیں اس دوران آپ سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو سٹام پیپر لے کر جانا پڑتا ہے آپ کی فائل ایک تیار ہوتی ہے آپ کیا انشورنس کے ڈاکومنٹس تیار ہوتے ہیں آپ کی پروپری ویڈیو بنتی ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دی ہیں آپ کو اور اتنی سیلوی میں ہم جا رہے ہیں اور گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں پروائیڈ کرے گی میڈیکل ہو گیا ٹرانسپورٹیشن اکاموڈیشن یونی فارم یہ سب چیزیں وہ پروائیڈ کر دی یہ چیزوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ آپ ان کی بقیئے پیومنٹ جو ہوتی ان کو دیتے ہیں اور اپر ٹکٹ پاسفورٹ لے کے اللہ حافظ ہو جاتے ہیں پہنے کی نیکس دو دن کے بعد ان کی فلائٹ ہوتی ہے وہ لاہور یا کراچی یا سلام آمبر جہاں سے بھی ان کی ہوتی ہے فلائٹ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ لوگ جیدی فلائٹ ہو جاتی ہے آپ لوگ پر جدہ ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کمپنی کے لوگ جو ہیں آپ کو لینے کے لیے وہاں پہ ان کی بس آئی ہوتی ہے اگر بڑا گروپ ہوتا ہے تو بس آتی ہے اگر چھوڑا گروپ ہوتا ہے تو چھوٹی کیو گاڑی آ جاتی ہے لیکن وہ لوگ آپ کو وہاں لینے کے لیے آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے کیمپ میں آپ کو لے جاتے ہیں کچھ لوگ مکہ یا مدینہ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ جدہ میں ان کا کیمپ ہے جو ہم لوگ پہلے جاتے تھے وہاں پہ گرنیٹ کیمپ ہوتا تھا وہ وہاں پہ ملے کے جاتے تھے وہاں پہ مارا میڈیکل اور ہمارے پھر باقی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اڈوانس سیلری وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور جو ایک کامہ بنتا ہے کامہ نہیں بنتا ہمیں پیپر بنا کر دے دیتے ہیں جسی ویسے ہمیں کوئی پولیس والے پگڑتا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر وہ جب ان کا یہ پروسس ختم ہو جاتا ہے پھر آگے میں شیفٹ کر دیتے ہیں مکہ یا مدینہ یہ بھی ساتھ ساتھ میں چلا یہ بھی پورا پروسس اس ویڈیو میں انشاءالا بتاؤں گا آپ کو تو اس کے بعد جب آپ لوگ مکہ یا مدینہ چلے جاتے ہیں پھر وہ کچھ دے دنوں کے بعد آپ کو آفیس آفیس کے آفیس تھا ہمارا سامنے چلر آفیس کو کہتے تھے لیکن ابھی المجال کمپنی آئی ہے انہوں نے اپنے نئے کیم بنائی ہے ان کا آفیس کہیں اور ہوگا تو پھر وہ آپ کو وہاں پر لے کے جائیں گی یا کیمپ کے اندر آپ کو جو آفیس بنا ہوتا ہے وہ ویڈیو میں نے وہ بھی پوسٹ کی بھی ہے المجال کمپنی نے جو کیمپ ہمیں دیئے میں جو لوگ وہاں خاتمین رہ رہے ہیں وہ لوگ آپ کو آفیس سے بلاتے ہیں وہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے یعنی کہ آپ کو یونی فرم دے جاتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی حرم شریح سے باہر والے گیٹ باہر ہے یعنی کہ جو باہر سہن کا ایریہ اس پر لگے گی یا زمزم میں لگے گی یا خانہ کعبہ کی جو سپائی کرنے والے ان میں لگے گی وہ آپ کی قسمت ہوتی ہے اس میں پھر وہ آپ کو ایک دو دن کے بعد یا یا آنتی سپورٹ آپ کو یونی فرم دے کے ڈیوٹی پر کھڑا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور سیلری تو میں ایک سر ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس میں آپ کو چار سو ریاض سیلری کومپنی دے رہی ہے اور تین ٹائم کا کھانا دے رہی ہے اور باقی وہی چیزیں جو سعودی لاکھ کے مطابق ہوتی ہیں کہ میڈیکل آپ کو دیں گے وہ میڈیکل کارڈ بن جاتا ہے اور ڈیوٹی پر لے کر آنا ڈیوٹی پر لے کر جانا یونی فرم رہائش اور جو بھی سعودی لاکھ کے مطابق ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو سولتے دیتے ہیں تو الحمدلہ جو کام کر رہے ہیں میری کر کے ہیں چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوئی تھی لیکن شروع میں تھوڑا تھا بس کچھ لوگ بسہار ہو جاتے ہیں پردیس کی وجہ سے کیونکہ اپنے عزیزوں کارب کو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑے پریشان ہوتے ہیں نئی جگہ ہوتی ہے تو ایک لینگویج ہوا پانی سب چیز ہوئی تھی لوگ پریشان بھی ہوئی تھی تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں اور دل سے کام کریں کیونکہ اللہ کا گھر ہے جب یعنی کہ جب بھی مانگو رب سے رب کو ہی مانگو جس نے رب پا لیا اسے سب پا لیا تو دل سے کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ویڈیو سپیشل میں نے ان بھائی کے لیے بنائی ہے وہ ہر ویڈیو میں میرے کومنٹ کرتے ہیں کہ ویجے پروسیز کا طریقہ بتا ہوئے طریقہ بتا ہوئے وہ اس طرح کومنٹ کرتے ہیں تو میں ان کے لیے ویڈیو بنائیے اس سے شاید کسی اور بھائی بہن کا بھی بھلا ہو جائے تو اس کے لیے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے تو کومنٹ کیجئے گا یا میں اپنی ہر ویڈیو میں انسٹا آئیڈی بتاتا ہوں حاجی کامران خان کے نام سے میری انسٹا آئیڈی ہے آپ میرے ہمارا رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ان کو فل گائیڈ کروں گا ان کی سوال کا جواب بھی دوں گا تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہے میرا یوٹیو چینل حاجی کامران خان اللہ حافظ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہیں